آج یہ جمع غفیر اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آپ نے دوہزار اٹارہنگ کے انکشن کو جو رکھتے مسترد کر دیا دوستو پی ڈی ایم کا مقصد اس ملک میں ایک وفاقی حکومت جمہوری طرز کا قائم کرنا ہے یہاں پہ سیکورٹی سٹیٹ کی وجہ ہے یہاں پہ ایک فلائی ریاست کا قیام ہے ہماری جت و جہد ہیں کہ پاکستان میں مختلف اقوام اور مظلوم طبقات کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے اور ان اقوام کی ساحل اور وسائل اور اس کے حق عاقمی کو ان کے حوالے کیا جائے پاکستان میں پی ڈی ایم کی خواہش ہے کہ یہاں پہ میڈیا آزاد ہو یہاں اگلی آواز آزاد ہو ابھی جو کتغنے لگی ہوئی ہیں میڈیا پہ وہ اس کو خطب کرنا چاہیے دوستوں میں سلام پیش کرتا ہوں ان شہدہ کو جنہوں نے انگریس آمراج کے خلاف جد و جہد کر کے شہید ہوئے ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں ان سیاسی کارکنوں کو جو مارشللہوں میں کنی کیپوں میں رہے جن میں ہمارے قائدین بہچا خان اور دوسرے بڑے بڑے لوگ شامل تھے میں سلام پیش کرتا ہوں ان لاپتہ اپرادوں کو جنہوں نے اپنی وطن اپنی تشکس اپنی قومی عقوق کے لیے جد و جہد کی اور وہ لاپتہ ہوئے آج پختون خواہ میں اور بلوچستان میں گزشتہ کئی دہائیوں سے ایک اپریشن جاری ہے جہاں پہ ازاروں پختون اور بلوچ سیاسی کارکن شہید ہو چکے ہیں اور ازاروں اس وقت لاپتہ ہیں بلوچستان میں مشرق مارشللہ میں جو ایک اپریشن شروع ہوئی اور جو اب تک جاری ہے اس کا علاج صرف اور صرف مذاکرات ہے ہم ار وقت کہتے ہیں کہ بلوچستان میں مذاکرات کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے دوستو آج پھاٹا کے ساتھ سابقہ پھاٹا کے ساتھ جو کچھ ہوا وہاں تمام گر گرائے گئے ہیں وہاں تمام کیتی اجاری گئی لیکن وہاں ایک تکہ کپنسیشن کا نہیں ملا یہ جبر پشتون عوام پہ دوستو آج جو دوازار اٹھارہ کا الیکشن تھا ہمارے ہاں کوئی الیکشن نہیں ہوئی پچیس جولائی کی وجہے چوبیس جولائی کو ٹپے مار کر بک سے بھر دیئے گئے تھے جب ہم نے پروٹس کی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ غلط کہہ رہے ہیں دوستو میں سمجھتا ہوں کہ آج تحریک کو ایک کامیاب تحریکی شکر میں جو یہ قائدین بیٹے ہوئے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب کی سربرائی میں اس کو ہم منطقی نتیجے پہ پہنچا دیں گے کہ اس ملک میں سیون سپرویسی ہوگی یا زوراوروں کی طاقت ہوگی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک جمہوری ہوکے تب ہم اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں اگر اس ملک میں قوموں کی عقوقوں کے ان کی زبانوں کی ان کی رسب و رواج کی ان کو تحفظ دیا جائے گا تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم ایک خوبصورت پاکستان تخلی کر سکتے ہیں جو اس وقت پاکستان کا عوام ہے مہنگائی بے روزگاری اور نپوٹیزم میں گہرا ہوا ہے اس کا حل صرف ایک ہے کہ ایک ایسا وفاقی فلائی جمہوری پاکستان جس میں تمام قوموں کی برابری کے اکھو کو دوستو یہاں پہ ایک ار سازش ہو رہی ہے اٹارویں ترمیم کے خلاف این ایف زی کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ اٹارویں ترمیم کے لیے پاکستان کی جمہوری اور قوم دوست قوتوں نے قربانیاں دی ہیں اگر اس کو روڈ بیک کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے جمہوری اور قوم دوست قوتیں سخت مرمت کریں گے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اٹارویں ترمیم میں یہ کافی نہیں ہے بلکہ ہم تو آگے چاہتے ہیں کہ ایک ایسی نئی عمرانیت ایک ایسی آہین بنائی جائے جس میں پاکستان ایک مکمل وفاقی اور فلائی ریاست ہو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو پختون عوام ہے یہ سب نے سب جو جتنی پارٹیوں کے ممبر ہیں وہ سب جدوجہد کے پیداوار ہیں ہمیں اپنی جدوجہد کو مزید آگے بڑھانا ہے مزید آگے لے جانا ہے تاکہ اس ملک میں خوشحالی آسکے انہیں گزارشات کے ساتھ میں تمام سیاسی کارکنوں اور ایلکس کو یہ پیغام بیجا کے عوام پی جی ایم کے ساتھ ہیں آپ تمام دوستوں کی بہت بہت مہربانی موسیقی موسیقی